مزید ایسے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں کڑوا رس میٹھا ہو سکتا ہے نا تو جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو جس کی زندگیوں میں بدعمالی کی فکاوٹ ہو اور وہ چاہے کہ اس کی زندگی کی اندر نیکیوں کی مٹھاس آ جائے وہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے اس کی زندگی انشاءاللہ شہد جیسی میٹھی ہو جائے گی تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اپنی زندگی میں میں یہاں تو ڈاکٹر صاحبان سے بھی عرض کروں گا کہ جو مریض آیا کریں بے شک دوائی ضرور دیں مگر ساتھ درود پاک کا تحفہ بھی دیں درود پاک پڑھنے کی تلقین بھی کرتے رہیں آپ بھی درود پڑھتے رہیں انشاءاللہ آپ کی دوائیوں میں شفاہ آ جائے گی اور جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں بعد میں سوشل میڈیا پر بدری چینل پر سنیں درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ برکتیں پائیں گے آخرت میں بھی برکتیں پائیں گے آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ یقیناً بیماری کے لیے شفاہ کے لیے دوائی کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹرز کی طرف ہم جاتے ہیں مگر قرآن مجید فرقان حمید خود اپنے قرآن کے بارے میں کلام الہی کے بارے میں کی کیا فرماتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ترجمہ ایک انزل ایمان اور ہم قرآن میں اتارتے ہیں وہ چیز جو ایمان والوں کے لیے شفاہ اور رحمت ہے اور اس سے ظالموں کو نقصان ہی بڑھتا ہے اس آیت کریمہ کے تحت امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں قرآن کریم ہر طرح کی بیماریوں سے شفاہ اتا فرماتا ہے وہ روحانی امراضوں چاہے جسمانی امراض قرآن کریم کا امراض روحانیہ کے لیے شفاہ ہونا تو ظاہر ہے اس کی تلاوت کی برکت سے بکسرت امراض جسمانیہ سے بھی شفاہ حاصل ہوتی ہے تو قرآن خود شفاہ ہے قرآن کے ہر ہر لفظ اور ہر ہر آیت میں شفاہ ہے تو ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن ہم جاری رکھیں اور سبحان اللہ ایک اور بات یاد رکھیے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے ہر بیماری کی دوا ہے جب دوا بیماری تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے یعنی کوئی ایسی بیماری نہیں ہے یہ ڈاکٹر بعض اوقات کہتے ہیں کہ لا علاج مریض ہو گیا اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس بے شک نہیں ہوگا میرے رب کے پاس اس کا علاج ضرور ہے ہم اس دوا تک پہنچے نہیں ہیں ہماری تحقیق وہاں تک نہیں پہنچی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ہر بیماری کیلئے دوا ہے بس دوا پہنچنے کی دیر ہے اللہ اسے شفاہ عطا فرما دیتا ہے ایک بڑی کمال کی حدیث ہے بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم بیس دو پائی لیتے ہیں بیس ڈاکٹر لیتے ہیں برپور علاج کرتے ہیں پھر بھی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا تو سنیے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی حدیث پاک کے تحت مراج شرمسکات میں نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے تحت لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بیمار کی شفاہ نہیں چاہتا تو دوا اور مرس کے درمیان ایک فرشتے کے ذریعے آڑ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دوا امراض پر واقع نہیں ہوتی دوا کا اثر نہیں ہوتا اور جب شفاہ کا ارادہ ہوتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جس سے وہ امراض پر واقع ہوتی ہے اور شفاہ ہو جاتی ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار ڈاکٹر تھا اور جناب بڑا اچھا کلینک تھا بڑا اچھا ہسپٹل تھا بے شک اب ہم یہ سارے اسباب ضرور کریں مگر شفاہ دینے والی ذات رب کائنات کی ہے ہمیں اللہ پر ہی بروسہ رکھنا ہے اللہ ہی سے دعا مانگنی ہے اور سبحان اللہ ایک بات عود یاد رکھئے اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ج جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہو تو اسے نفع پہنچانا چاہیے ایک اور جگہ فرمایا خیر الناسی انفعہم للناس یعنی بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے تو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ان کی مدد کی جائے ان کی پریشانیاں دور کی جائیں ان کے لیے راحتیں کی جائیں اور یقین جانئے لوگ بعض اوقات خوشی ڈھونڈتے ہیں کہ میں جناب بڑا گھر بنالوں بڑی گھاڑی بنالوں ب اصل خوشی یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کو خوشی ملے نا آپ کی وجہ سے کسی کے چہرے پہ مسکرہت آ جائے آپ کی وجہ سے کسی کی پریشانی دور ہو جائے سبحان اللہ اللہ اس کی برکت سے جو آپ کو خوشی عطا فرماتا ہے اس کا لیول ہی اور ہوتا ہے احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے اللہ اس کی پریشانی دور کرتا ہے جو کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے چلتا ہے جب تک اس کے ساتھ رہتا ہے اللہ کی رحمت جو ہے اس کے ساتھ رہتی ہے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ایسے کام کرنے چاہیے جس سے مسلمانوں کو آسانیاں ہوں مسلمانوں کی تکلیفیں دور ہوں اللہ لوگوں کو سلامت رکھے جو اپنی زندگی میں ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں اور سبحان اللہ جو لوگوں کے لیے آسانیاں کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانی کر دیتا ہے